اللہ ہم کسی اور کے در پہ نہیں جانا چاہتے اللہ ہم کسی اور سے مانگنا نہیں چاہتے اللہ ہم تو چاہتے ہیں جیسے تُو نے قرآن کریم میں اعلان کیا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اللہ جیسے تُو نے اعلان کیا کہ سارے لوگ اللہ کے فقیر ہیں اللہ کے موتاج ہیں اللہ کے منگتے ہیں اللہ کے سوالی ہیں اللہ ہم یہ عزاز اپنے لیے سوائیتے ہیں ہمیں تیرے در پہ سر جھکانا نصیب ہو جائے اللہ تیرے در پہ جھکنا نصیب ہو جائے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے نصیب ہو جائے دنیا والوں آؤ یہ فرق بھی سمجھ کے جاؤ کہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بندہ ذلت اٹھاتا گئے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا زبان کو کھولنا ان کے سامنے جا کے کچھ مانگنا انسان کو شرمندہ کر دیا کرتا گئے لیکن اللہ کے سامنے جھکنے والا ہمیشہ عزت پایا کرتا گئے ملتوہ جو اللہ کے لئے آجزی کرے گا اللہ کے سامنے آکے چھک جائے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ ضرور عزتیں رفعتیں بلندیاتا فرمائے گا اس لئے اللہ کے سامنے آکے رو لیا کرو اللہ کے سامنے آکے اپنے دکھڑے سنا لیا کرو اللہ کے سامنے آکے اپنے آہوزاری کر لیا کرو اللہ کسی اپنے در پہ آئے ہوئے کو کبھی دھدکارہ نہیں کرتے صدقے دل سے آنے والا اللہ کے ہاں بڑی قیمت اور عزت و مرتبہ پا جایا کرتا گئے اللہ کے سامنے آکے کہہ دیا کرو اللہ تیرے در کے علاوہ نہ کوئی در نظر آیا نہ آئے گا اللہ ہمیں اپنے در کا موتاج رکھنا اللہ ہمیں اپنے در کا ہی رکھنا کسی اور کا در ہمیں نہ دکھا دینا اللہ ادھر ادھر دھکے ہیں تیرے در پہ آکے بڑے ہی سکون کے سجدے گئے